بہت بہت شکریہ آپ کا اور اسپیشلی جی این این کا آپ کے ٹیم کا ایکچلی یہ بجٹ جو اپنا سینیٹر صاحب نے جو ایڈریس کیا ہے قوم کو وہ بجٹ پاکستان کے لیڈرز کا بنا ہوا بجٹ نہیں تھا وہ پیورلی آئی ایم ایف نے ایک جو ہے وہ اپنا ریوینیو کٹھا کرنے کے لیے اور پاکستان کی عوام پر بیجا ٹیکسز لگا کے اپنا ریوینیو جرنیٹ کرنے کے لیے پاکستان کی عوام کو دباؤ کا شکار ڈال کے انہوں نے اس حکومت کا استعمال کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی ایم کیو ایم دیگر جماعتیں جنہوں نے سب نے یہ کہا کہ ہم اس بجٹ سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور نون لیگ جو ہے وہ پھر یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ نہیں یہ پھر ایون پرائم سٹر آف پاکستان نے آ کر کہا کہ جی یہ ہمیں مجبوراں جو ہے وہ آئی ایم ایف سے جو ہے یہ بجٹ لینا پڑا تو میرا خیال ہے کہ بجٹ جو ہوتا ہے وہ تو آپ کے اپنے گھر کے جو ایشیوز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ اپنی ایکانومی سٹیبل ہوتی ہے اس سے سب سے پہلے تو آپ کا جو میجر ایشیو ہے کہ وہ پاکستان میں ٹرانسپیرنسی کی حوالے سے ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کا الیکٹرل سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے آپ کا ووٹ جو ہے اس کا تحفظ ہونا چاہیے امام کی رائے کا جو احترام ہونا چاہیے اور ان لوگوں سے پھر لوگ جواب پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں ہم نے آپ کو ووٹ دیا آپ نے ہمیں کیا دیا تو یہ تو حکومت مانگے تانگے کی حکومت ہے اور آئی ہے مسلط کی گئی ہے اور جس طرح الیکٹرل سسٹم پہ ٹکیتی ہوئی ہے آپ کے فارم فورٹی سیون ہیں تو ایسے بے شرم معاملات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان ڈی اسٹیبل جو ہے اس کی طرف اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو مکمل اس بجٹ کو جو ہے وہ مسلط کر دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ امامی بجٹ نہیں اور یہ بالکل ایک مسلط شدہ بجٹ ہے جو کہ آئی ایم ایف سے ہو کر آیا ہے اور اس سے پاکستان میں مہنگائی غربت میں اضافہ اور ہمارے جو سوشل ایشیوز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے ہم اپنا جو ایک ہمارا قوم کا جو ایک لیول ہے وہ بڑا اپ ہے وہ ایڈریس نہیں ہو سکے گا تو میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی امام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے یہ کہیے گا کہ جو پارٹی کے اندر اختلافات کی باتیں جو ہے وہ چل رہے ہیں عمر علیہ صاحب کا احسنان پر شریعہ رفیزی صاحب کی تقریب یہ پارٹی میں چل کیا رہا ہے کیا سمید حافظ ان سے جانے کا فیصلہ کوئی غلط تھا یا پارٹی ایک ایک پولیسی پہ کیوں نہیں آیا جی دیکھیں آہ بیسیکلی تو پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا اسے ڈسٹرائے کرنا اور عمران خان صاحب کی آواز کو دبانا یہ منشور تھا اس وقت کی لیول پلائنگ فیلڈ میں اور وہ ہوا بھی کہ عمران خان صاحب آتا ہے عدالت سے گرفتار ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا سیمبل چھینا جاتا ہے نو مئی کے جھوٹے مقدمات میں شامل کر کے کارکنان کو لیڈران کو جو ہے وہ الیکشن سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی سارے سیناریو کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑا ووٹ لے کر جو ہے وہ اس ایوان میں پہنچی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ ہمارا ایک ایجنڈا ہے کہ خان کو رہا کرو کیونکہ خان صاحب کے خلاف کوئی ایسے مقدمات نہیں ہیں جو کہ قانون کانونن ہوں اب تو وہ سارے کے سارے پلٹیکل ایف ایئرز رہ گئی ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے اور وہ صرف اسی لیے کہ ہم خان کی آواز کو دبا سکیں رہ گئی پارٹی کی بات پارٹی میں بہت سارے دوستوں نے قربانیاں دی ہیں بڑی جنگ لڑکے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں خان صاحب کی جب تک برائے راست آپ کی جو ہے وہ کیومنکیشن نہیں ہوگی شاید آپ وہ اس گیپ کو جو ہے وہ مس کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہماری پولٹیشن پولٹیکل پارٹی ہے ہم الحمدللہ ایک دوسرے کا بڑا اعترام کرتے ہیں ہم لوگ بڑے نیرسٹ ہیں ہم نے ہمارے دکھ سانجے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریکین صاحب میں نہ کوئی فارورڈ بلوک ہے نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہے صرف اور صرف خان صاحب سے دوری کی ایک بنیادی وجہ ہے اور اس میں تھوڑی سی کتائی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ موجودہ سے ہوئی ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ زیادہ سے زیادہ ایکسس جو ہے وہ لیڈران کا جو ہے وہ خان صاحب تک ہوتا تو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں آہ بلکل ہماری کور کمیٹی ہے ہم کور کمیٹی پہ عمر ایوب صاحب ہیں وہ پارلیمانی اپنا اپوزیشن لیڈر ہیں ہم بالکل ان کو سٹینٹن کرتے ہیں بیرسٹر گوھر صاحب ہمارے چیئرمن ہیں ہم انہیں سٹینٹن کرتے ہیں شہریار افریدی آہ زرتاج گل علی محمد خان یہ ایک بڑا خوبصور چہرے ہیں پاکستان تحریکین صاحب کے تو ہم سب ایک دوسرے کا بڑا اعترام کرتے ہیں کوئی فارورڈ بلوک نہیں ہے آہ نہیں بیسیک علی دیکھیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جلد جلد اپنی لیڈر سے ملوں تو اس لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ کیونکہ وہاں پر جو پابندیاں آیت کی گئی ہیں جو خان صاحب تک کی رسائی کا جو جو معاملات ہیں کہ آپ پہلے عدالت میں جائیں وہاں سے آپ پرمیشن گرانٹ کریں پرمیشن گرانٹ کرنے کے بعد آپ جائیں وہ آپ کو ملنے نہ دیں پھر آپ جائیں پھر آپ تو ہین عدالت اٹیمٹ کریں پھر آپ کو خان صاحب سے ملنے دیا ہے جو ایک بڑا سنگین سا آہ اس میں میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت کو جو ہے ہماری سوری حکومت کہہ رہا ہوں ہماری جو پارٹی کے جو لیڈر نے انہیں کو سٹریٹیجی بنانی چاہیے ون بائی ون کر کے وہ خان صاحب تک ان کو ملاقات کرائے تو میرا خیال ہے کوئی ایشو نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستان تحریک انصاف کو جس نے چھویڑا نا وہ بڑ گیا یہ خان صاحب کا فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے پارٹی میں آنا ہے کس نے نہیں آنا ہے لیکن بحیثیت ڈیموکریٹک پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ انفرادی طور پر خان صاحب کا ہی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے اس میں کور کمیٹی آپ کی سینئے پارلیمانی لیڈرشپ ان سب کو جو ہے وہ آپ اعتماد میں لے کر جو آنا چاہتا ہے ان کو لیں لیکن اپنی پارٹی کا تحفظ بھی بہت ضروری ہے یہ نہیں کہ نہ لیں بہت سارے لوگوں نے بڑی مجبوریوں میں جا کر سٹریٹمنٹس دینا پڑی ان کی ان کی مجبوریوں کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا لیکن جو لوگ کھڑے رہے جنہوں نے آپ کے ساتھ پورا کاندہ دیا ان کا اعترام زیادہ ہونا چاہیے جو لوگ پریس کانفرنسز کر کے اور گھوم پھر کر واپس آنے کے خواہش مند ہوں گے تو وہ اتنا آسان نہ سمجھیں اپنے لیے کہ وہ اتنی آسانی سے پارٹی میں ان ہوں گے اگر خان صاحب کے فیصلے کے باوجود بھی کسی ایسے لیڈر پر جو ہے ادم اعتماد کیا جاتا ہے یا کور کمیٹی اس پر اعتراض کرتے ہیں یا کارکنان اس کے جو اعترام کرنا ہوگا جی بلکل یہ تو کھلی کتاب کی طرح سب کو معلوم ہے یہ باتیں کھل جاتی ہیں جی سیاست ہے بڑی ظالم چیز ہے یہ نہیں چھپتی جنہوں نے کامپرومائز کیا جنہوں نے کیا 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 نہیں کیا جنہوں نے بہت ساری چیزیں ہوئیں تو میرا خیال ہے کہ پارٹی اویڈ ہے ہر معاملے پر ہر ہلکا تو ہلکا جو ہے معلومات رکھتے ہیں کیسا کوئی نہیں کہ کس نے کہا کہ کیسی قربانی دی نہیں فواز چوز صاحب ہمارے بڑے اعترام والے بھائی ہیں ہم ان کا اعترام کرتے ہیں لیکن ان کا اتنا بڑا دعویٰ بنتا نہیں ہے وہ پہلے پوزیشن کلیئر کریں کہ وہ ہیں کون وہ پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہے کہ نہیں ہے اگر ہیں تو وہ کیوں ہیں اور کیسے ہیں اور کس نے ان کو بنایا اور اگر عمران خان صاحب نے بنایا تو پھر پاکستان طریقہ انصاف جمہوری جماعت کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلا اعتراض میرا ہوگا کہ پھر ہم سے کیوں نہیں پوچھا گیا تو میرا خیال ہے کہ ورکر کا اعترام ہوگا کور کمیٹی کا اعترام ہوگا پارلیمانی لیڈرز کا اعترام ہوگا یہ فیصلے جب ہم نے کرنے ہیں تو پوری جو آپ کی جماعت ہے یہ جماعتی سطح پہ آپ کو کرنے ہوگے اور تب جا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت میں وہ لوگ سٹینڈ کریں جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے اور جنہوں نے ایسا کیا ہے کسی مجبوری کے تید بھی کیا ہے ہم یہ نہیں کہ ہم اللہ معاف کرے ان کی اس مجبوری کا مزاق اڑائیں گے ہم ان کا بس اعترام کرتے ہیں لیکن جس حالات میں جن مجبوریوں میں انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں ان کا اگر واپسی ہوگی تو وہ جماعت کی پوری انڈرسٹیننگ کے ساتھ ہوگی انفرادی نہیں ہوگی